پریم یادو کے مکان پر چلے گا بلڈوچر تحصیل دار نے سنایا آروفیوں کے سرکاری جوین سے بے دکھلی کا فیصلہ اب کوٹ نے اپنا انتیوں فیصلہ سنا دیا ہے اب پریم یادو کے مکان پر بلڈوچر چلے گا فتح پور میں سام پانچ بجے سے باہری لوگوں کا پرویس پوری طریقے سے بند کر دیا گیا ہے اس پوری ماملے میں پریم یادو کے وکیل نے کہا ہے کہ ماملے کو اوپری عدالت میں ہم لے جائیں گے آپ کو بتا دیں کہ فتح پور ساموہیق ہاتھیاکان کے آروپیوں کے سرکاری بھومی پر بنی مکانوں پر بلڈوچر چلنا تے ہیں ادھوار کو تحصیل دار نے سرکاری جمینوں پر مکان اور باؤنڈری وال بنا کر کابیج پروزیلا پنچائت سے دس پریم یادو کے پیتا آبھے پور گاؤں کے رامبھون گورک اور پرمہنس پر جرمانہ لگا کر بے دکھلی کا آدیس جاری کیا ہے حالانکہ پریم یادو کے ادھوکتہ نے اوپری عدالت میں جانے کی بات کہی ہے تحصیل دار کے فیصلہ سنانے سے پہلے آروپیوں کے ادھوکتہ ان کے بیان اور لکھپال سے جیرہ کرنے پر آڑی رہے لیکن سرکاری وکیل نے سارواجنے کی بھومی پر کوٹ کے پہنچ کر پیمائیس کرانے اور پیمائیس کے دوران آروپیوں کے ادھوکتہوں کے موجود رہ کر پوری پرکیریہ سے اوگت ہونے کی دلیل دی انہوں نے کہا کہ جب کوٹ نے موقع پر پہنچ کر پیمائیس کرائی ہے تو جیرہ اور بیان کی کوئی آوچتے نہیں ہے اس کے بعد تحصیل دار مجیسٹریٹ نے اپنے انتیم فیصلے میں بتایا کہ موجودہ فتح پوری میں گاٹا سنکھیا ستائیس بیالیس میں آراجی سنکھیا سونی دسملو پانچ آر تین ہیکٹیئر میں سونی دسملو سونی چھے ہیکٹیئر ون کے خاتی میں درج ہے اس پر سات ورسو سے گاؤں کے رامبھون پتر راج کمار نے پکی دیوار اور چھپ پر ڈال کر کابیج ہیں لیکپال کی ریپورٹ اور موقع کا اصلے لیکچھنو سٹیئر تحصیل دار کے نترتوں میں دو بار سرکاری جمینوں کی پیمائیس کے بعد بھی سرکاری جمینوں پر آر اوپیوں کا آویت کبجہ پوشٹ ہونے پر نیالے رامبھون کا تین جگہ پر کبجہ پائے جانے پر دو لاکھ انتیس ہزار پانچ سو بیس روپے جرمانہ اور پندرہ روپے نسبادن سلک گورک پر بائیس ہزار آٹھ سو روپے کا جرمانہ اور نسبادن سلک پانچ روپے اور پرہمہنس پر تیس ہزار چار سو روپے کا جرمانہ پانچ روپے نسبادن سلک کے ساتھ سرکاری بھومی سے بے دخلی کا آدیش جاری کیا گیا تیانی کے اب اسپسٹ روپ سے اتنے ہو گیا ہے کہ کوٹ نے جو فیصلہ سنا دیا ہے اب پریمی آدو کے مکان پر بولڈو جر چلے گا پھتی پوری میں سام پانچ بزے کے بعد یعنی آج سے پانچ بزے کے بعد سے باہری لوگوں کا پرویس ساپ طور پر بند کر دیا گیا ہے تاکہ پروساسن کی کاروائی میں کوئی دخل اندازی نہ کرے جات میں پایا گیا ہے کہ پریم چند نے مارس انٹرکالیس کی بھومی پر بھی عویت کبجہ کیا ہے پریمائیس کے دوران یہ بات سامنے آئی ہے مانس انٹرکالیس کے پروبند تندر کے اور سے پچھلے ماہ پریمائیس کا راویت کبجہ ہٹانے کی مانگ ڈی ایم سے کی گئی تھی پانچ گاٹا سنکھیا پر عویت کبجہ خر مکان دیوار آتھ کے نرمار کرا کر عویت کبجہ کیا گیا ہے رودرپور تاکہ سلدار کوٹ نے بھی دخلی کا عادیس چاری کیا ہے جلد ہی عویت نرمار ہٹائے جائیں گے ہتھیار اوپی رام بھون کے پاکش کے دھوکتہ گوپی آدھو کا کہنا ہے کہ یہ تسلدار کوٹ رودرپور کے عادیس کی برودھ گروہار کو عجلہ مسیچوٹ کے نیالے میں اپیل کریں گے تسلدار کوٹ میں ان کی بات کو ٹھیک ڈھنگ سے نہیں سنا گیا تسلدار کوٹ میں ان کی بات کو ٹھیک ڈھنگ سے نہیں سنا گیا